ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جب تمہارا بھلا آئے تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے کچھ دنیاوی نفع بھی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفِعِهِمَا اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے یہ شراب کے حوالے سے یہ پہلی آیت کریمہ ہے جو نازل ہوئی شراب تین مرحلوں میں جا کر کے حتمی اور قطعی طور پر حرام ہوئی ہے مکہ میں مسلمان تھے تو اس وقت جو ہے شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں نازل ہوا جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مسلمان آئے تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم فرما دیں اور وجہ اس کی کیا کہی انہوں نے مَدْحَبَةٌ لِلْعَقْلِ وَمَسْلَبَةٌ لِلْمَالِ کہ یہ عقل کو ظاہل کر دیتی ہے مال کو ختم کر دیتی ہے یہ تو اس وقت یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کچھ صحابے کرام بلکہ بہت سے صحابے کرام نے شراب کو ترک کر دیا اگرچہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی شراب پینا اس وقت تک جائز تھا اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے گھر پہ کچھ لوگوں کی دعوت کا احتمام کیا اس دعوت میں جو ہے کھانا کھانے کے بعد شراب کا جان چلا اور پھر مغرب کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز کے لیے ایک صحابی کو ان لوگوں نے آگے بڑھایا مسلح امامت پہ تو وہ شراب کی وجہ سے نشے کی حالت میں تھے اس کی وجہ سے قلیہ ایوہ القافرون پڑھ رہے تھے تو اس میں جہاں جہاں لا تھا اسے حضف کر دیا تو معنی اُلٹ گیا تھا جیسے قلیہ ایوہ القافرون لا اعبدو ما تعبدون تھا جس کا مطلب ہوتا ہے لا اعبدو ما تعبدون اے قافروں تم جس کی پوجہ کرتے ہو ہم اس کی پوجہ نہیں کرتے ہیں یہ اس کا معنی ہے اب لا کو ہٹا دیا جائے تو ترجمہ ہو جائے گا اے قافروں تم جس کو پوجتے ہو ہم اس کو پوجتے ہیں تو معنی ایک دم اُلٹ جائے گا تو اس وقت دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی شراب کے حوالے سے جو سورہ نصہ میں ہے پانچمے پارے میں اور اس میں مسلمانوں کو یہ صاف طور پر حکم دے دیا گیا کہ لا تقربو الیس صلاة وانتم سکارا نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ جب یہ دوسرا حکم آیا تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ نماز تو ہمیں بھلائیوں سے اور عبادتوں سے روکنے والی ہے تو بہت سے صحابہ اکرام نے شراب کو ایک دم ترک کر دیا لیکن اب بھی کچھ لوگ جو ہے شراب کو جاہز سمجھتے تھے تو اور اس کا استعمال کرتے تھے پھر اس کے بعد جو ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے دعوت کا احتمام کیا اس دعوت میں کچھ مسلمانوں کو بھی اس نے دعوت دیا جس میں حضرت سعید ابن عبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں اور دوسرے کچھ انسارے صحابہ تھے تو اس میں جب شراب کا جان چلا ہے تو شراب جب جو ہے اس نے اپنا اثر دکھایا ہے تو زمانہ جاہلیت میں جو اپنے خاندانوں کی اوپر یہ لوگ فخر کرتے تھے اور اس کے بارے میں وہ شیر وغیرہ کہا کرتے تھے وہ ایسی شیر کہا اور دوسرے لوگوں کی اس میں مضمت ہوئی تو آپس میں کافی اختلاف ہوا کوئی صحابہ اکرام کو چھوٹیں آئیں تو بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ آ جائے تب آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایوہ الَّذین آمن سورہ مائدہ میں ساتھ میں پارے میں یہ پوری دو آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی اور اس میں حتمی اور یقینی اور قطعی طور پر شراب کو حرام ٹھہرا دیا گیا اور جب آیت کریمہ کے اس آیت کریمہ کا اختتام ہوتا ہے فَحَلْ أَنْتُمْ جس کا مطلب ہے کیا تم اس شراب وغیرہ سے یا مذکورت چیزوں سے باز آتے ہو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا انتہائینا یا رب کی مولا ہم باز آگئے اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کسی کوئے میں شراب کا ایک قطرہ بھی گر جائے اور اس کے اوپر پھر وہ سوک جائے اس پر مینارہ تعمیر کیا جائے اس مینارے پر میں کبھی ازان تک نہیں دوں گا اگر کسی دریا میں یا سمندر میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے اور وہاں پر گھانس وغیرہ اگ جائے تو میں اپنے اونٹ اور جانوروں کو کہا کبھی وہاں نہیں چراؤں گا یہ صحابے اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا جو ہے ان کی اطاعت تھی حضور صلی اللہ علیہ سلم کی جانب سے ایک حکم اللہ کی جانب سے اترا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت یہ اتری شراب کی حرمت کی قطعی اور یقینی آیت جب یا کسی صحابی کے گھر میں دعوت چل رہی تھی اور شراب کا جام چل رہا تھا اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا شراب کی حرمت کا تو آواز صاف نہیں آئی تو گھر میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ باہر نکل کر سنو کہ کیسی آواز اور کیسا اعلان ہے کہتے ہیں میں نکل کے میں نے سنا اور میں نے بتایا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہو رہا ہے کہ شراب حرام ہو گئی حضرت تیانس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ہی شراب بانٹ رہا تھا کہتے ہیں کہ جس کے موہ میں تھی اس نے کلی کر دیا جس کے ہاتھ میں جام تھا شراب کا اس نے وہیں پر توڑ دیا جو شراب اڈیل رہا تھا وہیں شراب ترک کر دیا میں نے ڈنڈا اٹھایا اور تمام شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا اور پھر دیکھتے دیکھتے مدینے میں جس طریقے سے بارش ہو موس الادھار اور سیلاب کا پانی بہتا تھا وہیتے شراب کی نالیاں بہ رہی تھی اور مہینہ دو مہینے تک مہینے کی گلیوں میں شراب کی بو تھی یہ صحابہ اکرام کا جذبہ اطاعت تھا آج ہم کہا جاتا ہے کہ فلان چیز حرام ہے فلان چیز ناجائز ہے لیکن ہماری توجہ اس جانب مہینے بلکہ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے جس نے شراب پی تھی اپنے موہ میں انگلیاں ڈال کر کے اس کو کوشش کیا میدے کی شراب کو باہر کر دے اس قدر صحابہ اکرام اسی لئے صحابہ اکرام کا مقام اتنا بلند دیک ایک حکم الہی اور حکم آوندی پر عمل کرنے لگتے تھے یہ شراب کی حرمت کی حوالے سے میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ تین مرحلوں میں شراب حرام ہوئی ابھی یہ آیت کریمہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت شراب حرام نہیں تھی اب اس زمانے میں اگر کسی کے بارے میں مل جائے کہ اس شراب پیتے تھے تو یہ جو ہے اس زمانے میں شراب جائز تھی اس لئے اس پر کوئی گناہ نہیں شراب کی حرمت جو ہے غزو احضاب جسے غزو خندق کہتے ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی تو اس میں جب لوگوں نے پوچھا شراب کے بارے میں تو کیا جواب آیا چونکہ شراب عرب کے معاشرے میں ان کی گھٹیوں میں تھی یہاں تک ملتا ہے تاریخ عرب میں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اسے گھٹی دیتے ہے نا گھٹی وہ چھوٹا بچہ رہتا ہے موں میں کوئی میٹھی چیز کر کے اس کی تالو وغیرہ میں دانتوں میں اور اس کی لگاتے ہیں اس کی وجہ سے بچہ فسیح ہوتا ہے تو وہ گھٹی بھی وہ شراب ہی کی دیا کرتے تھے شراب ان کی زندگی کا ایسا اٹوٹ حصہ تھا کہ شراب کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے تھے تو آدمی یا معاشرہ جس چیز کا اتنا عادی ہو جائے تو اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے یعنی عرب کے معاشرے سے شراب کو ایسا ختم کر دیا کہ آج جیسے ہی حکم تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے حکم کو کیا ہے سب سے پہلے کیا کہ شراب اور جوئے کے ایک بات اور زہر میں رکھیں ہم شراب سبھی کو شراب کہتے ہیں ایک ہوتا ہے خمر جو یہاں پہ جس کا ذکر ہے خمر شراب کو کیا جو انگور کی شراب ہوتی دوسری چیزوں کی اسے خمر نہیں کہا جاتا ہے خمر اور انگور کی خمر اور شراب میں یا انگور کی شراب میں اور دوسری شراب میں فرق یہ ہے کہ انگور کی شراب حرام قطعی ہے اس کا ایک قطرہ پیئے چائے ایک پیالہ پیئے اس کے اوپر حد نافذ کی جائے گی اسی چاہے نہ ہو اگر آدمی نے پی تو ایسے صورت نے اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی اور اس نجاست غلیظہ ہے کہ کپڑے پر اگر لگ جائے تو اس کپڑے پر نماز نہیں ہوگی اور دوسری شراب انگور کی شراب کی حرمت کا اگر کوئی انکار کرے تو ایسے صورت میں وہ کافر ہو جائے گا لیکن دوسری جو شراب انگور کی شراب کے علاوہ جو دوسری شراب ہیں ان کی حرمت قطعی نہیں ہے بلکہ زنی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر اتنی پی لیا کہ اس کی وجہ سے نشا ہو گیا تب اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی اسی کوڑے مارے جائیں گے اور اگر اس سے کم پیا تو اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی اور وہ نجاست خفیفہ ہے ہلکی نجاست ہے جس کا حق میں نے بتایا کہ بدن کے یا کپڑے کے جس اوپر لگے اس سے ایک چوتھائی یا اس سے کم اگر لگے تو اس پر نماز ہو جائے گی یا ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ اگر لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی اس کا دھلنا ضروری ہو جائے گا اور انگور کے علاوہ دوسری شرابوں کا کی حرام ہونے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں کافر نہیں ہوگا یہ فرق ہے دونوں شرابوں میں تو جو انگور کی شراب ہے اسے خمر کہا جاتا ہے اور باقی دوسری شراب کو شراب لیکن ہمارے اردو زبان میں سب کو شراب کہتے ہیں تو تم سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں فرما دو کہ اس میں بڑا گناہ ہے اس کا گناہ نہیں کہا اس میں بڑا گناہ ہے مطلب اس وقت تک تو شراب جائز تھی یعنی اس وقت اگر کوئی پیئے شراب تو ایسی صورت میں اسے گناہ نہیں ہوتا تھا لیکن اس شراب کی وجہ سے دوسرے گناہ ہو جاتے تھے وہ کیسے شراب پی لیا عقل ظاہر سی بات ہے شراب جو ہے عقل کو ظاہر کر دیتی ہے آپ دیکھیں انگے شرابی کو شراب پی لیتا ہے تو وہ چاہے جتنا جاہل اور اردو ہی بولتا ہے اور جو ہے سارے رنج و غم وہ بھول جاتا بزدل آدمی بہادر بن جاتا ہے بخیل آدمی سخی بن جاتا ہے تو یہ جو ہے بہت ساری چیزیں اس کی وجہ سے ہیں تو جب عقل ختم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کوئی بھی برائی کر سکتا ہے کیونکہ برائیوں سے جو چیز روکتی ہے وہ عقل ہی ہے جب عقل ہی نہیں کام کر رہی ہے تو کوئی بھی برائی کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ عام طور پر شرابیوں کے درمیان ہاتھ پائی مار پیٹ قتل غارت گری ہوتی رہتی ہے اور یہ گناہ ہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ گناہ ہوتے تھے اس لئے اللہ رب العزت نے فرمایا قل عبتے باہ میں اس کی اضافہ ہوتا ہے رنج و غم دور ہوتے ہیں بخیل سخی ہو جاتا ہے بزدل بہادر بن جاتا ہے آدمی کے سارے جو ہے اسی طریقے سے شراب میں مالی نفع بھی بہت ہے کہ ٹکوں میں ملنے والی چیز گندگی ہے سیدھی سیدھی بات گندگی ہے گندگی آدمی ٹکوں میں ملتی ہے اور آدمی اس سے خوب نفع کماتا ہے تو نفع اس میں بہت ہے اور اس میں گناہ بھی بہت ہے لیکن اللہ رب العزت نے فرما وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفِغِهِمَا کہ ان میں جو گناہ ہے وہ گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر کے اس کے نفع سے کہیں زیادہ ہے تو جب اس میں گناہ زیادہ ہے اور نفع کم ہے تو جو اقل مند آدمی اور صاحب اقل آدمی ہے اس کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ جس میں اچھائی کم ہو برائی زیادہ ہو اسے چھوڑ دیا جائے اس لیے اس وقت وہ صحابہ اے کرام جنہوں نے جب یہ سنا کہ اس کے گناہ زیادہ اور اس کے نفع کم ہے دونوں نے کہا جس میں بھلائی کم ہو اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے تو اس طریقے سے تدریجا اسلام نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ نے ان کے اوپر شراب کو حرام کیا اور شراب آج قطعی اور یقینی طور پر حرام ہو گئی اگر شراب آدمی جو ہے جو لکوڈ شراب ہوتی ہے جسے جو ہوتی ہے لکوڈ عربی میں تو ہر چیز کو شراب کہتے ہیں پانی کو بھی شراب کہتے ہیں یہ پینے والے جو مشروبات ہوتے ہیں اسے بھی شراب کہتے ہیں عربی میں پینے والی چیز کو ہم اردو میں شراب کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ نشہ آور جو چیز ہوتی ہے اسے شراب کہا جاتا ہے تو نشے والی جو پتلی شراب ہوتی ہے جیسے خاص طور سے انگوری شراب اور تاڑی جو ہوتی ہے یہ دہاتوں میں تاڑکل کے اسے ناریل کے اسے جو نکلتا ہے یہ مطلقا حرام ہے اور جو ہے ان کا جو ہے ایک قطرہ بھی اگر کوئی پیے گا اور اسلامی حکومت ہوگی تو اسی کوڑے اسے مارے جائیں گے اور اس کا منکر کافر ہوگا اس کا کسی بھی طرح اس کا استعمال جائز نہیں دوا کے طور پر مالش وغیرہ جیسے عموماً جو ہے چوٹوٹ لگ جاتی ہے تو اس طرح طور پر بھی استعمال جائز نہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ دوا کے طور پر وہ شراب جو حرام قطعی ہے اس کا دوا کے طور پر بھی استعمال جائز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے حرام چیز میں شفا رکھی ہی نہیں تو یہ جو طبیب نقصان کھل کر سامنے آئے گا اس کی تجارت بھی حرام اس کا بنانا بھی حرام اس کی قیمت اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس ایسے شراب ہے انگوری شراب اور کسی مسلمان نے اسے ضائع کر دیا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے پانچ سو کی خرید کی میں آیت اللہ پانچ سو جرمان دوں اس کا جرمان بھی شرعن اس کے اوپر نہیں ہوگا اس کی کوئی قیمت نہیں اس کی کوئی قیمت نہیں اس کا بیچنا حرام اس کا بنانا حرام اللہ کے رسول کی اس حوالے سے حدیث بھی ہے اور ایسی شراب جو یا حرام نہ سمجھنے والا یہ کافر ہوگا اور ایک قطرہ بھی اگر کوئی پیے گا تو اس کے اوپر حد جاری کی جائے گی اور نشہ کی وہ جو خشک چیزیں ہوتی ہیں جیسے بھنگ ہے افیون ہے یہ چیزیں دوا کے طور پر جو استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال جائز ہے دوا کے طور پر نشہ کے طور پر اگر کوئی ان کا استعمال کرتا ہے تو وہ نشہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے محفوظ و معمون رکھے ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے اللہ صلی علی سیدنا شفیع نبی مولانا محمد مبارک سلیم صلات و سلام علیک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع لالیم تب علینا انکا انتا تواب الرحیم و قاسم رزق محمد 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 علی و اصحاب اجمعین برحمت کے آرم الرحیم